بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آگ کے دعاوں کے ساتھ ہم آج کی نئی ویڈیو کا آگاز کریں گے ہم آج بنانے جا رہے ہیں سپیشل مکائی کی روٹی کی چوری جس کے لئے ہمیں سب سے پہلے مکائی کا آٹا گوننا پڑے گا جس کے لئے ہمیں ایک کپ پانی چاہیے تھوڑا سا آٹا چاہیے ہم نے سب سے پہلے آٹا لے لیا اب ہمیں اس میں پانی دالیں گے نیم گرم پانی لینا ہے ہم ساتھ ساتھ اس میں تھوڑا تھوڑا پانی مکس کرتے جائیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں ہم جس سے پہر نہیں eben، ہم جس سے پہر نہیں ہم جس کے پہر نہیں ہم جسے پہنے ہم جسے پہنے ہم​I ہم ہم ہمارا آٹھا اچھے سے گون لیا ہے ہم نے اس آٹھے کو اپنے ہتیلی کے مدد سے گوننا ہے اور اس کو تھوڑا ہارڈ گوننا ہے زیادہ پتلا نہیں گوننا ہی رہے ہم نے اس کو بالکل اچھے طریقے سے گون لیا ہے اس آٹھے میں پانی کا زیادہ استعمال نہیں ہو کرنا تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا آٹھا اچھے سے گون لیا گیا ہے اس آمکائی کے آٹھے کو کم از کم دس منٹ کے لیے گون جاتا ہے تاکہ ہماری دو ہے وہ سمودھ بنے دیکھیں ہم نے اس کو اچھے سے گون لیا ہے مکائی کے آٹھے کے جو روٹی ہوتی ہے اس کو ہم بیلن کے ذریعے نہیں بناتے اپنے ہتیلی کے ذریعے پاس اس کو ہم شیف دیں گے ہم اس کو شیف دیں گے ہم نے اپنی روٹی کو شیف دیں گے ہم اس کو تبے پر ڈالیں گے ہم اس کو تبے پر جا کے بڑھا کرتے ہیں اب ہم تبے پر اس کو بڑھا کریں گے پھلا لیں گے ہم نے اس کو اچھے سے بنانا ہے اور اچھے سے دونوں سائیڈوں سے پکانا ہے اس کو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی روٹی اچھے سے پین پر پھیلا لیے اب ہم اس کو اس کو اس روٹی کو ہلکی آنچ پر بلکل لو فلم پر بناتے ہیں اور اب ہم اس کی سائیڈ پلٹیں گے ہم اس کی سائیڈ پر لٹنے لگے ہیں اس کی سائیڈ پر لٹنے لگے ہیں اب ہم اس کو دیسی گھی لگائیں گے بلکل تھوڑا سا دیسی گھی ڈالیں گے اس پر گھی لگا دیئے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے دونوں طرف سے بنایں گے فرائی کریں گے تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی روٹی کو اچھے طریقے سے گھی لگا لیے ہم اس کو بلکل لو فلم پر بکائیں گے تاکہ اندر سے کچھی نہ رہے اور اس کو اچھے سے پکانا ہے ہم نے بلکل اچھے سے ہی دیکھیں ہماری روٹی کتنی اچھی لگ رہی ہے اور دیسی گھی کی کتنی اچھے خوشبو آ رہی ہے تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری روٹی پک کے تیار ہو گیا اور دیکھیں تو کتنا اچھا براؤن کلر آیا ہے دیکھیں اس کی خوشبو اچھی آ رہی ہے دیسی گھی کی دیکھیں دونوں طرف سے آپ دیکھیں اور ہم اس کو پریش آؤٹ کریں گے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی روٹی تیار کر لیا اب ہم دوسری روٹی بھی اسی طرح تیار کر لیں گے ہم اس کو شیف دے رہے ہیں ہتینی کی مدد سے ہم نے اب دوسری روٹی بھی تبہ پر ڈال دی ہے اب ہم اس کو پورے تبہ پر پھلائیں گے اچھا تھے ہم نے اس کو اچھے تبہ پر پھلا لینا ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری چوری کے لیے جو مکائی کی روٹی تھی وہ تیار ہو گیا ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا توڑ لیا بلکل اور اس کے اندر جو انگریڈینٹس رہیں گے اس میں ہمیں تھوڑی ہز بی ضرورت چاہیے چاہیے دسیگوی چاہیے تھوڑا سا اور پریزنٹیشن کے لیے بلکل تھوڑی سے بادام چاہیے بادام اندر نہیں کلتے چوری کے بلکل اوپر بلکل تھوڑا سا اوپر ڈالیں گے ہم نے گی ڈال دیا تھوڑا سا چوری کے اندر شکڑا لی ہز بی ضرورت اب ہم اس کو اچھے سے مسل لیں گے بلکل ہاتھوں سے دیکھیں اس کو اچھے سے مسل لیں میش کر لینا ہے دوستو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری چوری بلکل بھن کے تیار ہو گیا ہم نے اس کو اچھے سے مسل لی ہے اب ہم اس کو شیپ دیں گے ہمیں چوری کے Lorenzo bite اور آپ لوگ چاہیں اس کو ایسے بعد اس کے بلکل رکھ سکتے ہیں لیکن ہم لڑوں بھن رہے ہیں ہم نے اس کو لڑے بنا لیاurar ہمیںenty vont میں لڑوں بنا لیا ام calculations یہ چوری مزے کی ہوتی ہے کھانے میں آپ لوگ اس کو بھی ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ اس کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریے گا اور سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے میں آپ کی ہوسٹ اور دوست نور اب آپ لوگ سے اجازت چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ